یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے جشنے عدب کا ففت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول دوہزار سولہ کا سیکنڈ فیس کا ویڈیو جی ہاں دوستو ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں آٹھ مئی دوہزار سولہ کو اس پویٹری فیسٹیول میں پاکستان کے عالمی شہرد یافتہ تنزو مزہ کے شاعر جناب اتاو الحق قاسمی صاحب کو ان کی عدبی خدمات کے لیے جشنے عدب نے شہنشاہ تنزو مزہ ایوارڈ دوہزار سولہ سے انہیں نوازہ اس پویٹری فیسٹیول میں مہترما رکشندہ جلیل صاحبہ کی بک ریلیز ہوئی جس کا انوان ہے ان انگلیش ٹرانسلیشن آف انتظار حسین نوبل آگے سمندر ہے اس پویٹری فیسٹیول میں جشنے عدب نے کئی ڈسکشن اورگنائز کیے پہلا ڈسکشن تھا پاکستان کے افثانہ نگار جناب انتظار حسین صاحب کا کنٹریبوشن اردو لٹریچر میں اس موضوع پر روشنی ڈالی محترم اتاو الحق قاسمی صاحب نے جناب پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے اور محترما رکشندہ جلیل صاحبہ نے بازوبہ نے قاسمی پیش کیا محترم اتاو الحق قاسمی صاحب نے سینیما میں زبان کا زوال موضوع پر ڈسکشن میں حصہ لیا مشہور ڈائریکٹر مظفر علی صاحب نے اور پاکستان سے ازگر ندیم صاحب نے میڈیا میں زبان کا زوال موضوع پر روشنی ڈالی انڈی ٹی وی انڈیا کے مشہور جنرلسٹ جناب ابیگیان پرکاس صاحب نے اور داستان گوئی پیش کی مشہور ٹی وی انکر دارن شاہدی اور ان کے ہمنواہ نے جب یہ پچھل رہا تھا تو ہمارے عزید ہم تو میں تو میں نے کہا بھی ہے باسی سر سے کی جو ہے آپ صفارتی سب یہ سب تو چلتا رہے کبھی کبھی شاعری کی طرف آئیے تو ہمیں بہت کم وقت دیتے ہیں بہرحال وہ تشریف لائے اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور سر میں نے آپ کے لئے بھوکے رکھا تو آپ ضرور ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے آپ آئے ہیں تو چند الفاظ بغیر ہماری بہت کم ہاتھ آتے ہیں ہمارے اور یہ شکایتیں ہم آپ کو ایسے ہی کرتے رہیں گے پبلک میں تاکہ آپ جو لوگ بھی اس کی گواہی دیں تو آپ تشریف لائے اور چند ہمارے کاویشوں کے بارے میں باسی صاحب جب آئے تھے تب سے وہ جو ہے وہ شاعری کے حوالے خود شاعر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں اور جب وہ آئے تھے تب سے بہت ہماری قربتیں رہی ہیں اور میڈیا والوں جو آپ سنبھل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مغزز خواتین حضرات السلام علیکم جوہان صاحب جب بھی بلاتے ہیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ضرور ان کی تقریبات میں شرکت کروں کیونکہ یہاں پہ ان کی تقریبات میں ہمیشہ کچھ حاصل کر کے ہی جاتا ہوں اور آج جب میں اس کمرے میں آیا تو اتنی اچھی گفتگو ماشاءاللہ جاری تھی اور اس تھوڑے سے وقت میں پانی دس منٹ کی جو گفتگو یہاں رہی میں نے بہت کوئی سیکھا اور ساتھ میں انسپریشن بھی ہوئی کہ میں بھی شاید انتظار حسین صاحب کو زیادہ نہیں پڑھ پایا اور اب کوشش کروں گا کہ اور ان کی بہت سی کتابیں جو ابھی تک میرے ہاتھ نہیں لگیں ان سے بھی استفادہ کروں مجھے بہت خوشی ہے چوہان صاحب نہیں اچھار کیا میں نے پڑھنے مجھے جب انہوں نے شمیم پروفیسر صاحب نے مونیر نیازی صاحب کا ایک شیر پڑھا تو مجھے بھی ان کا ایک اور شیر یاد آگیا کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو مونیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اس شہر میں اکتائے ہوں مجھے اس شہر سے بہت محبتیں ملی ہیں اور ابھی تک مل رہی ہیں تو اسی دعا کے ساتھ چوہان صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد دے اور آپ جس طرح اردو کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس خدمات میں اور مزید جان پیدا کرے اور ہم اسی طرح اس اچھی تقریبات میں ہمیں آپ بلاتے رہے ہیں تو انہی دعاوں کے ساتھ میں جو پاکستان سے میرے محترم دوست آئے ہوئے ہیں جس میں اطاولہ قاسمی صاحب اسکر ندیم سید صاحب تو ہم بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج اتنی اچھی محفل کا اتمام کیا بہت شکریہ جوہان صاحب جشنے ادب نے بہت کم وقت میں عدوی حلقوں میں اپنا مقام حاصل کیا ہے اور کامیابی کی منزلیں تے کر رہا ہے جی ہاں اس کے لیے مبارک بات کے مستقع ہیں جناب کمر رنجی سنگھ چوہان صاحب جو جشنے ادب کے سیکرٹری ہے خوبصورت شائر ہے اور آئی ٹی پروفیشنل بھی ہیں جشنے ادب کے پریسیڈنٹ ہے ممبئی کے ایڈیشنل کمیشنر اور پولیس اور شائر جناب کیسر خالد صاحب جشنے ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہے جناب ڈاکٹر عجی شرما صاحب ہمارا وارٹسپ نمبر اور کانٹیک نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس ہماری ویب سائٹ ہے مشاہرالائب ڈاٹ کام یہاں جا کر آپ ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی